بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ان کو صرف نائٹی ون مزید رنس چاہیے اور نائٹی ون رنس حاصل کرنے کے بعد بابر آزم پی ایسل کی جو تاریخ ہے اس کا دھارہ بدل دیں گے تو وہیں پر جناب بابر آزم کے بکس میں ڈوبے ہوئے جو بابر آزم کا دشمن نمبر ون ہے جو میڈیا کے اوپر آ کر تو یہ کہتا ہے کہ جناب بابر آزم سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے لیکن اگر ان کی سٹیٹمنٹس کو بگر پکچر کے اوپر بڑے پردے کے اوپر جناب اس کو انیلائز کیا جائے تو پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ بابر آزم سے کہیں نہ کہیں کوئی بکس جو ہے وہ اس کھلاڑی کو ضرور تھا اب جناب اس کے حوالے سے ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اور اس ویڈیو لیک کے دوران جناب وہ کھلاڑی جو ایکسپرٹ اوپینین کے نام پر بابر آزم کو حدف تنقید بنانے کے ساتھ ساتھ بابر آزم کا مزاک اڑاتا تھا اب وہ جناب گندی گالیاں دینے کے اوپر اتر چکا ہے اور پابر آزم کا یہ وہ کون سا دشمن ہے جس نے گندی گالیاں دی ہیں کیوں گندی گالیاں دی ہیں یہ ساری ڈیٹیل جناب آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہمارا ہمسایہ ملک جہاں پر جناب آپ سے کچھ دنوں کے بعد آئی پیل سیزن سیونٹین کا آغاز ہونا ہے اور اس سیزن کے آغاز سے پہلے جناب انگلیش کھلاڑیوں نے آئی پیل میں کھیلنے سے انکار کر دیا ہے اور ایک انگلیش کھلاڑی نے انکار نہیں کیا کہ اگر ایک کرتا تو ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کی پرسنال ریزنز ہیں لیکن آلموسٹ چار ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے آئی پیل سیزن سیونٹین سے جناب اپنے آپ کو پول آؤٹ کر لیا ہے کیوں پول آؤٹ کیا ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے یہ بھی آج آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے اس کے علاوہ جناب بھارتی میڈیا وہ بھارتی میڈیا جو پاکسن سوپر لیگ سیزن نائن کے آغاز سے پہلے جب کچھ کھلاڑیوں نے جناب پاکسن میں آکر کھیلنے سے انکار کیا تھا اور دیو ٹو ڈیفرنٹ ریزنز انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب اس سال وہ پاکسن سوپر لیگ سیزن نائن نہیں کھیل سکیں گے تو بھارتی میڈیا نے یہ پروپگینڈا کیا تھا کہ جناب دیکھے پاکستان جو ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ فارن پلیئرز کو جو بڑی رقم ہے وہ نہیں دیتا اور اب جب پی ایس ایل کے فارن بعد آئی پیل چروہ ہوگا تو یہیں کھلاڑی جو جناب انجری کنسرنز کی وجہ سے ورکلوڈ منیشمنٹ ریزنز کی وجہ سے پی ایس ایل کھیلنے کے لیے نہیں جا رہی ہے جناب اپنا بوریا بستر اٹھائیں گے اور بھارت میں تشریف لے آئیں گے اور بھارت میں آ کر یہ آئی پیل کھیلیں گے لیکن جناب اب اسی بھارتی میڈیا کے اوپر یہ ڈسکشن چروہ ہو چکی ہے کہ پی ایس ایل کی وجہ سے ہماری آئی پیل برباد ہو رہی ہے اور بھارتی میڈیا اس وقت یہ سٹیٹمنٹ کیوں دے رہا ہے یہ بھی جناب ویڈیو میں آگے چل کر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے لیکن سب سے پہلے اگر بابر آزم کے دشمن نمبر ون کی بات کی جائے اور وہ کیوں جناب مشکل کے اندر فسا ہے وہ کیوں رگڑے کے اندر آیا ہے تو اس کے پیچھے کی سٹوری جناب بابر آزم نہیں ہے کہ وہ بابر آزم پر کھل کر تنقید کرتے تھے بابر آزم کا ٹی وی شوز کے دوران مزاق اڑاتے تھے بلکہ ان کا اپنا وہ کارنامہ ہے جو انہوں نے جناب اٹھائیس اگرست دوہزت دس کو دیا تھا اور پاکستان اس کے بعد دنیا کرکٹ کے اندر بدنام ہوا تھا پاکستان کے حوالے سے یہ باتیں کی گئی تھی کہ جناب پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ پیسے کی خاطر اپنے ملک کو بیش دیتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کے تین کھلاری جو ہیں ان کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ جناب یہ سپورٹ فکسنگ انہوں نے کی ہے اور محمد آمیر نے جو نو بال کی تھی اور جو قدم ان کا قریص سے باہر تھا وہ جناب اسی وقت جس انسان نے محمد آمیر کو اس بال پھینکنے سے پہلے بال ہی کرتے ہوئے دیکھا ہوا تھا وہ یہ سمجھ سکتا تھا کہ محمد آمیر کی یہ جو نو بال ہے یہ جناب کوئی معمولی نو بال نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سٹوری ہے اور پھر وہ سٹوری کھلی اور پھر پاکستان بدرام ہوا لیکن پھر پاکستانی جتنے کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو پاکستان نے جناب جو محمد آمیر ہے ان کو ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے ایک بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا اور دوہزر سولہ میں جب نجم سیٹی صاحب نے محمد آمیر کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ ویلکم کیا اور ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر دوبارہ سے انڈک کروایا تو اس وقت پاکستان کا کچھ کھلاری ناراض ہوئے تھے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور یہ جناب نجم سیٹی صاحب کے ساتھ بات کی تھی کہ وہ ٹینٹڈ پلیئر جو ہیں وہ کھلاری جن کا ماضی داگدار ہے ان کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیلیں گے تو پھر نجم سیٹی صاحب اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو سکت بڑے تھے انہوں نے جناب وہ کھلاری جنہوں نے ٹینٹڈ پلیئرز کے ساتھ کھیلنے سے انکار کیا تھا ان کو کہا تھا کہ جناب اگر آپ نے کھیلنا ہے تو کھیلیں ورنہ آپ گھر کو جائیں محمد آمیر جو ہے وہ پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلے گا اور دوہزر سولہ میں محمد آمیر کا کمبیک ہوتا ہے دن انٹرسٹنگلی دوہزر بیس میں محمد آمیر جو ہے وہ منٹل پریشر کا نام لے کر جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس سے ریٹائرمنٹ آناؤس کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے دوہزر انیس میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ جو تھی وہ چھوڑ دی تھی لیکن پچھلے تین سے چار سالوں میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے کچھ لوگوں نے جناب کوشش کی کہ محمد آمیر جو ہے وہ کمبیک کرے اور اس کے علاوہ پاکستان کرکٹ شاکین جو ہیں انہوں نے بارہا محمد آمیر سے ایک ہی سوال کیا تھا کہ جناب آپ اپنی ریٹائرمنٹ کب واپس لے رہے ہیں کیونکہ پاکستان کرکٹ کو آپ کی ضرورت ہے لیکن محمد آمیر جناب بڑے سٹریٹ فارورٹ نکلے ہر دفعہ انہوں نے بولا کہ جناب آگے چل کر کیا ہوچے فیوچر میں کیا لکھا ہوا ہے میری ڈیسٹری میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں میں آج بات نہیں کر سکتا لیکن اب بھی میرے گول سیٹ ہے اور میں پاکستان کے لیے کمبیک نہیں کروں گا میں اپنی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ویڈرا نہیں کروں گا اور اب جناب پی ایس ایل سیزن نائن اس میں محمد آمیر صاحب ایک میچ کھل کر ڈریسنگ روم کی جانب جا رہے تھے تو ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے اس ویڈیو میں محمد آمیر سے پہلے جو سرفراز احمد ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں اور ایک جو کرکٹ لور ہیں وہ سرفراز کے لیے نعرے بازی کر رہے ہوتے ہیں سرفراز کو سیفی بھائی سیفی بھائی کہہ کر پکار رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہی آمیر گزرنے لگتے ہیں تو وہ فکسر 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 کے نعرے جو ہیں وہ لگانا شروع کر دیتے ہیں اب جناب یہ فکسر کے نعرے لگنے تو نہیں چاہیے اور وہ بھی خاص طور پر پاکستان میں لیکن جناب جو لوگ بابر آزم کے حوالے سے جو ایک فیک ویڈیو جناب شیئر کی گئی تھی اس کو لے کر پروپیگنڈا کر رہے تھے اب وہیں لوگ جو ہیں ان کو جب محمد آمیر کے حوالے سے فکسر فکسر کے جو نعرے لگے ہیں یہ بات اور یہ ویڈیو سامنے آئی تو ان کو چھبنے لگ پڑی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ نعرے نہیں لگنے چاہیے میں بھی اسی بات پر جناب کو مانتا ہوں کہ محمد آمیر نے جو کام کیا سزا ان کو مل گئی اب پاکستان کو اس سے موپان کرنا چاہیے لیکن جو کرکٹ شائکین ہیں جو کرکٹ لورز ہیں وہ دوہزار دس کا وہ دکھ بھولتا نہیں سکتے ان کو تو ہمیشہ رہ رہ کر یاد آئے گا کیونکہ دوہزار دس میں صرف فکسنگ نہیں ہوئی تھی دوہزار گیارہ میں پاکستان اوڈی اے ورلڈ کپ کا سمی فائنل بھارت سے ہارا تھا اور اس اوڈی اے ورلڈ کپ کے بارے میں جو کرکٹ دگچ ہیں ان کی یہ رائے تھی کہ اگر پاکستان کو سلمان بٹ محمد آمیر اور محمد آصیف کی سروسز حاصل ہوتی تو پھر پاکستان جناب یہ ورلڈ کپ جیت سکتا تھا تو اس لیے جو کرکٹ لورز ہیں وہ جناب پریشان ہیں اور وہ اپنی پریشانی کے دوران محمد آمیر جو خود جناب کرکٹ اپینین دیتے ہوئے بلکل بھی ہچکچاتے نہیں ہیں ان کے سامنے پھر کسی کرکٹ لورز نے اپنی اپینین دی اور ان کو جناب ان کا ماضی جو ہے وہ یاد دلایا میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پاکستان کا پرائیڈ ہے محمد آمیر جو کچھ بھی دوہزر دس میں ہوا اس کے بعد دوہزر سولہ میں جب انہوں نے ایشیا کپ دوہزر سولہ میں کمبیک کیا تو جس طرح سے ایٹی ایٹ رانز بھارت کے لیے جناب انہوں نے مشکل بنا کر رکھ دیئے تھے اور پھر دوہزر سترہ کی چیمپین سٹوفی انہوں نے پاکستان کو جتوائی دوہزر انیس کے ورلڈ کپ میں بڑی اچھی بالنگ کی تھی اور لیٹر آن مختلف سیریز کے اندر بھی جناب جو محمد آمیرہ وہ اچھی بالنگ کر چکے تھے سو ہمیں اچھا اور پوزیٹیو ایمیج جو ہے وہ سامنے لے کر آنا چاہیے لیکن ایٹ دا انڈ آف دا دے بات یہی ہے کہ اگر آپ بابر آزم کے خلاف اتنا بوکس رکھیں گے تو پھر کچھ لوگ کچھ کرکٹ شائکین جو ہیں وہ جناب اپنے اپینین کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو اپنا ماضی جو ہے وہ یاد کروائیں گے اب آتے ہیں جناب جو آئی پیل دوہزر چوبیس کے حوالے سے خبر ہے آئی پیل دوہزر چوبیس شروع ہونے سے پہلے اگر میں آپ کو داستان سنا ہوں پی ایسل دوہزر چوبیس کے آغاز کی تو اس وقت مختلف کھلاری جو تھے ان کو این او سی جاری نہیں کیا گیا کچھ کے انجری کونسنس تھے کچھ کے انٹرنیشنل جناب میچز تھے اس وجہ سے وہ پی ایسل دوہزر چوبیس میں پارٹی سپینڈ نہیں کر پائے اور اس وقت بھارتی میڈیا نے یہ کہا تھا کہ جناب دیکھیں پاکستان سپر لیگ تو پھٹیچر سپر لیگ گیا اور پاکستانیوں کے پاس تو جناب جو پیسے ہیں وہ ہیں ہی نہیں بلکہ ان کے پاس سکھے ہوتے ہیں گملو کے اندر سکھے پڑے ہوتے ہیں جوکرز کی ٹیم یہی بولتی تھی نا اور پھر پاکستان کا جناب کھلے دل کے ساتھ یہ مزاق اڑاتے تھے لیکن اب جناب وہ کھلا رہی جو پی ایسل سپر سیزن نائن کے اندر کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے بطور اوپنر کھیر رہا ہے اور جس کی افتخار احمد کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے میری مراد جیسون رائے صاحب ہیں وہ جناب آئی پیل دوہزر چوبیس کھیلنے کے لیے نہیں جا رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب وہ اپنی فیملی سے دور ہے اس لیے وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیں گے اچھا ایک کھلاڑی کی بات ہوتی تو ہم کیا دیتے کہ ٹھیک ہے جناب ان کو پرسنل ریزنز ہیں لیکن اس کے بعد جو دوسرا کھلاڑی ہے وہ آج خبر آئی ہے کہ ہیری بروک جو ہے جن کو دوہزر تائیس کے سیزن میں سان رائزرز حیدنباد میں خریدا تھا اور وہ جناب اتنے کارامت ثابت نہیں ہوئے تھے وہ جناب آئی پیل دوہزر چوبیس نہیں کھیلیں گے اور ان کی بھی ریزنز پرسنل ریزنز ہیں اس کے بعد جو تیسرا نام ہے وہ ہے بین سٹوکس کا بین سٹوکس ورکلوڈ منیجمنٹ کی وجہ سے نہیں کھیل رہے اور انہوں نے جناب آئی پیل دوہزر چوبیس کی جو نیلامی تھی اس سے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ آئی پیل اس سال نہیں کھیلیں گے اس کے بعد جو ایک بڑا نام ہے وہ ہے گس اٹیکسن کا اور گس اٹیکسن جو ہیں ان کے حوالے سے بھی جو انگلیش کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے این او سی جاری نہیں کیا اور ان کو بھی جو ریسٹ دی جاری ہے اور آئی پیل نہیں کھیلنے دیا جارہا وہ ورکلوڈ منیجمنٹ کے نام پر ہیں سو اب جناب بھارتی میڈیا جو پی ایس ایل چروع انہوں سے پہلے پاکسان کا مزاگ اڑا رہا تھا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ دیکھیں جناب جیسون رائے جس کو آج اپنی فیملی یاد آ رہی ہے جب آئی پیل کا آگاز ہونا ہے اور آئی پیل میں آ کر اس نے کھیلنا ہے لیکن جب اس نے پی ایس ایل کھیلنا تھا تو تب اس کو اپنی فیملی یاد نہیں آئی اور ہم نے اس کو جناب دل کھول کر پیسے دیئے کہ ڈیڑھ کروڈ انڈین روپیز اس کو 3.5 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آلموسٹ جناب جو رقم بنتی ہے وہ ساڑھے چار کروڈ ہے اس کے علاوہ جناب جو ہیری بروک جنہوں نے پل آؤٹ کیا ہے آئی پیل اور 3.5 سے آپ اس کو بھی ملٹیپلائی کر لیں تو یہ آلموسٹ جناب کوئی 13 سے 13.5 کروڑ روپے پاکستانی جو ہیں وہ بنتے ہیں اتنے پیسے پاکستان سوپر لیگ میں ان کھلاڑیوں کو نہیں ملتے لیکن پھر بھی یہ کھلاڑی جناب جب فری ہوتے تھے تو پاکستان کھیلنے کے لیے آ جاتے تھے اگر انٹرنیشنل کمیٹمنٹس ہیں تو پھر جناب یہ نہیں آ پائے اپنی ٹیم کے لیے کھیلنا ہے تو پھر یہ نہیں آئے ورنہ یہ ہیری بروک بھی پاکستان میں آ کر کھیلے پاکستان سوپر لیگ سے ان کو جناب پہچان ملی اور پھر جناب آئی پیل میں یہ پک کیے گئے تھے اور جیسن رویک کیا جو جناب کرائیٹیریا ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ دوزر تائیس میں یہ پی ایسل کھیلے دوزر چوبیس میں پی ایسل کھیلے اور دوزر بائیس میں جناب انہوں نے جو آئی پیل تھا وہ کھیلنے سے انکار کر دیا تھا ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی جو ایک گروپ کے اندر شیئر کی گئی اور میں نے وہ ٹویٹ دیکھی تو اس میں یہ تھا کہ اگر آپ نے آئیتا جناب انگلیش کرکٹرز کو خریدنا ہے تو پھر اپنی ذمہ داری پر خریدیے گا کیونکہ جب وقت آئے گا ڈلیور کرنے گا جب وقت آئے گا کھیلنے کا تو یہ کھلاڑی جناب پول آؤٹ کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ